اپنے جانے بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں شدید دھن چھائی ہوئی ہے لہور شیخ پورا گجانوالا سیالکوت فیصل آباد چنیور دنیا پور ملتان خانے وال بھاولپور سمیت دیگر شہر دھن کی لپیٹ میں ہیں دھن کے باعث حد نگاہ نہائیت کم رہ جانے سے موٹروے کے کئی سیکشنز بند کر دیے گئے ہیں ترجمان موٹروے پولس کے مطابق موٹروے ایم ون کو اسلام آباد ٹول پلازا سے پشاوت ٹول پلازا تک لہور ملتان موٹروے ایم تھری کو جڑا والا سے درخانہ تک اور موٹروے ایم فور کو عبدالحکیم سے خانے وال تک بند کر دیا گیا ہے لہور سیالکوت موٹروے ایم الیون کو بھی بند کر دیا گیا ہے جبکہ قومی شہرہ پر بھی مختلف مقامات پر شدید دھن کے باعث حد نگاہ انتہائی کم رہ جانے سے ٹرافک کی روانی میں شدید مشکلات درپیش ہیں موٹروے پولس کا کہنا ہے کہ شہری دھن کے دوران سفر میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں اور گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں بلوچستان کے شمالے راکوں میں شدید سردی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں وادی زیارت میں پارا منفی ڈس دگری سینٹی گریٹ تک گر چکا ہے سائیبیرین ہواوں سے شمالے بلوچستان میں نظام زندگی شدید متاثر ہے کان میں درزائی، توبہ چکزائی، خواجہ امران، خانوزائی اور درجہ حرارت منفی نو ریکارڈ کیا گیا ہے پرانو جمن میں درجہ حرارت منفی پانچ اور چمن میں منفی تین تک گر گیا ہے شمالے بلوچستان کے ہزاروں سیلا متاثرین سخت سخت موسم میں مشکلات کا شکار ہے محکمہ موسمیات نے کل شمالے بلوچستان میں بارش اور برف باری والا نیا مغربی سسم داخل ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے جس سے سردی مزید بڑھے گی اور شدید برف باری ہوگی موجبہ پولیس نے برف باری کی صورت میں این فیفٹی پر کراس پورٹرز کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے ادھر کراچی میں بھی پویٹا سے آنے والی سائیبیرین ہوا انہیں سردی بڑھا دی ہے درجہ حرارت دس دیگری سینٹیگریٹ تک مہج گیا ہے شہر میں سات کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سرد ہواے چل رہی ہیں مہکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں دن کے واقعات میں ہوا کی رفتار پندرہ کلومیٹر رہے گی اور درجہ حرارت زیادہ زیادہ 39 سینٹیگریٹ ہوگا جبکہ رات کے اوقات میں سردی بڑھ جائے گی اور پارا نو تک آنے کا امکان ہے خبر کی سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ دنیا پور اور گردنوہ میں شدید دھن کا راج برقرار ہے جس کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر ہو رہی ہے مزید جان لیتے ہیں ہم موجود ہیں مائنمائندے آزم خان زادہ آزم آگاہ کیجئے گا کیا مزید اپڈیٹ ہے ہاں جی بلکل دنیا پور اور اس کے گردنوہ میں شدید دھن کا سلسلہ ہو جاری ہے جس کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر ہیں وہیں پر اگر بات کریں سکول جانے والے طلبات کی تو ان کی بھی خاصی دشواری کا سامنا ہے اگر بات کریں میک میں موسمیات کی تو میک میں موسمیات کی جانب سے جو ہے الٹ جاری کیا گیا ہے اگر چند دن تک ایسے شدید دھن کا سلسلہ جو ہے جاری رہنے کا ہے اگر بات کریں تیمپریچر کی دنیا پور کے تو کم سے کم چھے اور زیادہ زیادہ پندرہ رہنے کا امکان ہے اگر بات کریں ٹریفک پولیس کی تو ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ غیر ضروری جو سفر سے اجتناب کیا جائے اگر سفر کرنا لازم ہو تو کتاروں کی شکل میں اور فوک لائٹ کے استعمال کرتے ہوئے ہی سفر کیا جائے تاکہ جو ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ آزم تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے نیاپور اور گردونوہ میں شدید دھنکاراج برقرار ہے جس کی وجہ سے معاملات زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے ٹریفک کے روانی بھی اس سے شدید متاثر ہوئی ہے جبکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے دنیاپور اور گردونوہ میں شدید سردی اور دھنکاراج برقرار ہے ملک میں کرونا کے وار جاری ہیں وبا میں مبتلہ ایک اور مریض دم توڑ گیا قوم ادارہ صحت نے کرونا وائرس سے متعلق آداد و شمال جاری قدی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چاوز گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے تیرہ نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا کے چار ہزار چار سو تین ٹیس کیے گئے ہیں مضبط کیسز کی شرعہ صفر آشاریہ تین صفر فیصد رہی جبکہ وائرس میں مبتلہ سترہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جنگ میں ملت کالونی کے قریب گھر میں آگ بھڑک اٹھی خاتون جلس کر جان بھاگ ہو گئی جبکہ شناخت پیسٹ سالہ سبیلہ کے نام سے ہوئی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے جنگ میں افسوسناک واقع ہوا ملت کالونی کا یہ علاقہ جہاں پر گھر میں آگ بھڑک اٹھی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں خاتون اس میں جلس کر جان بھاگ ہو گئی خاتون کے شناخت پیسٹ سالہ سبیلہ کے نام سے ہوئی ہے لاش اسپطال منتقل کر دی گئی ہے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب جوزری پرویز الہی نے کہا ہے کہ اسیمیو کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے عمران خان کے فیصلے پر مکمل عمل در آمد ہوگا بیان میں وزیراعلا پنجاب پرویز الہی نے کہا کہ امپورٹٹ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے عوام کو مبارک و عدالت نے گورنر کی آئین شکنی کا راستہ روگ دیا منتخب حکومت پر شپ ہو مارنے کی کوشش ناکام ہو گئی سیلیکٹڈ گورنر نے آرٹیکل اٹھاون ٹو بھی بحال کرنے کی کوشش کی سابق پر فاقی وزیر معانی سلاحی کی بات کریں گے جن کا کہنا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے فوری بعد اسیمیہ توڑ دیں گے عدالت نے نئی تاریخ دے دی تب تک اسیمیہ تحلیل نہیں ہوں گی میڈیا سے باجیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت نے گورنر پنجاب کے غیر آئین اقتام کو موطل کر دیا بڑی داتوں کا بہت اترام کرتے ہیں بڑی داتوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے لینا ہے ہمیں بہت اپنی پوپائل ہم لیں گے اور جس میں ہم بہت اپنی پوپائل ہم لیں گے اسی وقت اسیمبلی انشاءاللہ توڑ دیں گے ایک سو چیاسی پورے کر لیں آرڈر کیا کیا آپ انہوں نے آرڈر کیا ہے آرڈر کوڈ نے آرڈر انڈیگل آرڈر جو تھا وہ سسپنڈ کر دیا ہوئے ہیں ادھر تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بڑا دعویٰ کہا چیف سیکٹری کو ان کے آفس میں بند کر کے کابینہ کو تحلیل کرنے کا نوٹفکیشن جاری کروایا گیا تفصیلات محمد عمیر کی اس ریپورٹ میں آنپار کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات ساڑھے بارہ بجے تک چیف سیکٹری کلیئر تھے کہ نوٹفکیشن نہیں ہو سکتا چیف سیکٹری کو ان کے دفتر میں بند کر دیا گیا گورنر اور چیف سیکٹری کے خلاف تحریک استحقاق آ گئی ہے گورنر اور چیف سیکٹری کو اسمبلی میں طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ ان کی نوٹفکیشن جاری کرنے کی جرت کیسے ہوئی کل سے جو پورا ہاؤس ہے نیکسٹ جو ہماری پروسیڈنگز ہوں گی اس میں جو پورا ہاؤس ہے پنجاب اسمبلی کا وہ پریولیج کمیٹی میں استحقاق کمیٹی میں کنورٹ کیا جائے گا اور گورنر اور چیف سیکٹری کو پنجاب اسمبلی میں طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ انہیں یہ غیر آئینی اقدام کی جرت کیسے ہوئی حماد ازر کا کہنا تھا کہ چیف سیکٹری کے ساتھ جو ہوا تشویشناک ہے مارشل لا میں بھی ایسا نہیں ہوا اب زیادہ دیر تک اسمبلیوں کی تحلیل نہیں روکی جا سکتی آٹھ ماہ میں معاشیت کا بیڑا غرق ہو گیا ریسکیو انڈ ریکووری پلان کی ضرورت ہے امید ہے ہوش کے ناخل لیے جائیں گے یہ پوری معیشت کا بیڑا غرق کرتی ہے ان آٹھ ماہ میں ہمارے ہزاروں سنتیں بند ہو گئیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے پندرہ سے پچیس لاکھ کی فگر تو صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہاں جو لوگ سنت بند ہو رہی ہے سینیٹر شیبلی وراز کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت ہر جگہ الیکشن سے باغ رہی ہے اسلامباد میں تمام یونین کانسلٹ کے لیے نون لیگ اور پیپس پارٹی کو احمید وار تک نہیں ملے کیامرامین علیاصف کے ساتھ محمد عمیر نیوز ون لاہور وفاقی وزیر داخلہ رانہ ساناولہ کا کہنا ہے کہ چودری پرویز الہی کو عدالت نے عبوری ریلیر دیا یقین ہے عدالتی فیصلے پر انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا ایک بیان میں وزیر داخلہ رانہ ساناولہ کا یہ کہنا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بے شک اسیمیاں تحلیل کر دیں ہمیں اطراز نہیں اگر چیف سیکٹری نے دستخط نہ کرنا ہوتے تو عہدے سے علیہدہ ہو جاتے مراسلہ بھیجنے سے پہلے چیف سیکٹری کو اعتماد میں لیا کیا پنجاب حکومت نے گورنہ پنجاب کے اقدام کے خلاف قراردات اور تحریک استحقاق قصرت رائے سے منظور کر لی وزیراعلا پرویز الہی نے ایوان سے خطاب میں کہا کہ کوئی کچھ بھی کر لے حکومت قائم رہے گی مزید سید عباس حیدر کی اس ریپورٹ میں پنجاب سمبلی کا اجلاس حسب امول دو گھنٹے بارہ منٹ کی تاخیر سے سپیکر سبتین خان کی زیر صدارت شروع ہوا اجلاس پنجاب ہولی قرآن پرینٹنگ اینٹر میمی بل دو ہزار بائیس خاتم میجین یونیورسٹی لاہور بل دو ہزار بائیس میں چار بل منظور کروا لیے جبکہ یونیورسٹی آف بائی لوجیکل اینڈ الائٹ سائنسز بل متعارف کروا دیا حکومت نے ایوان سے وزیرالہ پنجاب اور قبیرنا کو ڈی نوٹیفائی کرنے پر گورنر پنجاب کے خلاف قراردار اکرہ تحریک استحقاق منظور کروا لی وزیرالہ پنجاب نے ایوان سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوں کی منظوری پر آرکین پنجاب سمبلی مباربات کے مستحق ہیں جو دین کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کریں گے دشمن کچھ بھی کر لے حکومت قائم رہے گی ایوان میں اپوزیشن اور حکومتی آرکین جنب بینٹ لفظی گولہ باری بھی کی گئی رانہ مشہود کی تقریر کے دوران حکومتی بینچے سے رکاورت پیدا کرنے پر آرکین ایک دوسرے کے سامنے آگئے اور قیادت کے خلاف خوب نعرے بازی کی میاں اسلام اقوال اور راجہ بشار نے ایوان سے اظہار خیال کرتے ہوئے فاقی حکومت اور گورنر پنجاب پر خوب تنقید کے نشتہ چلائے اجلاس کا اجینڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرمن فخر آیاد مانیکہ نے بروز سمواد اپہہ دو بجے تک ملتوی کر دیا کیمرمن شاہد بشیر کے ساتھ سید عباس حیدر نیوز ون لاہور لیکن رانما عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ زمان پارک میں سوک کا راج ہے رانا مشہود بولے ہمارے پاس آپشن اے بی اور سی تحال موجود ہے تحریک انصاف اور ان کے ہواریوں کے جانے کا وقت آ چکا ہے پنجاب سمبلی کے پاہر میڈیا سے گفتگو میں عزمہ بخاری نے کہا کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووڈ کا کہا گورنر کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اختیار حاصل ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی اجلاس چل رہا تو عدم اعتماد نہیں ہوتی یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ اجلاس ہی ختم نہیں کرتے لیگی رینما رانا مشہود کا کہنا تھا کہ سپیکر پنجاب سمبلی کو کوئی یہ پوچھے کہ آپ کا الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوا تھا سپیکر کے ساتھ تو ابھی ہم اقدام کریں گے تحریک انصاف ان کے ہواریوں کے جانے کا وقت آ چکا ہے ہمارے پاس آپشن اے بی اور سی تحال موجود ہیں آپشن اے آ چکا ہے جبکہ بی اور سی آنے والا ہے پی ٹی آئی اس وقت عدم استحقام چاہتی ہے پی ایم ایل این اور اس کے تحادیوں کا پلان اے بی سی تیار ہے پلان اے آپ نے دیکھ لیا پلان بی ان موشن ہے اور پلان سی پہ سب کی سی سی نکلنے کا وقت آ چکا ہے لیگی رینماوں کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ پھر سے قانون اور آئین کو توڑ رہی ہیں انشاءاللہ جلد ہی اسمبلی میں نولی کا وزیر اعلی ہوگا کیمرمن شاہد بشیر کے ساتھ سید عباس حیدر نیوز من لاہور دوسری جانب سینئر وزیر پی جی آئی میان اسلام اقبال کہتے ہیں کہ گورن پنجاب نے غیر آئینی غیر اخلاقی شب خوما رہا ہم اسمبلی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اور یہ ختم نہیں ہونے دیتے ہیں پنجاب اسمبلی کے ہاتھے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میان اسلام اقبال نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بھی وہی مجود ہے اور کابینہ بھی برقرار ہے اگر ایسے ہی کام کرنے ہیں تو اسمبلی کو تعلی لگا دیں میان اسلام اقبال کا کہنا تھا کہ ان لوگوں میں دم ہے تو الیکشن میں آئیں یہ ہے گھوڑا اور اس کا میدان پتہ چل جائے گا ہم اسمبلی ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ختم نہیں ہونے دیتے ان کا کہنا تھا کہ اگر اعتماد کے ووٹ کا سیشن ہے تو قانون تبدیل کر لیں وفاق ان کے پاس ہے آئین میں ترمیم کر لیں پہلے بھی قانون تبدیل کر کے اربوں روپے کی کیس ختم کروائے کیامرامنٹ شاہد بشیر کے ساتھ سید عباس حیدر نیوز ون لہور قام اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی اسلام آباد میں مقامی حکومتوں پر ترمیم قبل اپوزیشن کے ہنگامے اور احتجاج کے دوران منظور کر لیا اپوزیشن عراقین نے چیرمن کے ڈائز کا گھراو کر کے بلکی کاپیاں پھار دیں بلکی حمایت میں چوبیس اور مخالفت میں بارہ بھو اٹھائے چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کی زیرستارت سینٹ کا ریکوزیشن اجلاس ہوا تحریک انصاف نے اجلاس کی اچانک تلبی پر ایوان میں شدید احتجاج اور نعرے بازی کی اپوزیشن نے کاروائی رکوانے کے لیے کورم کی نشان دہی بھی کی تاہم حکومت کورم پورا کرنے میں کامیاب رہی وزیر ممکت برائے قانون شہادت اوان نے اسلام آباد مقامی حکومتوں کے حوالے سے مزید ترمیم کا بل پیش کیا اپوزیشن ارکان نے چیرمنڈ ڈائس کا گراہو کیا اور بلکی کاپیاں پھار کر پھینک دیں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران سینٹ نے قصر ترائے سے بلکی منظوری دے دی بلکی حمایت میں چوبیس اور مخالفت میں بارہ ووٹ آئے سینٹ میں خیبر پختون خاص مید ملک میں امن و امان کی صورتحال سے مطلق تحریک پر بحث نہ ہو سکی چیرمنڈ سینٹ کے کہنے پر بھی اپوزیشن ارکان تحریک پر بحث کے لیے امادانہ ہوئے سینٹر شریر احمان نے کہا اپوزیشن ملک کو عدم استحقام سے دو چار کرنا چاہتی ہے کے پی کے بعد اب وفاقی دارالحکومت میں بھی دہشتگردی کا واقعہ ہو گیا ہے دیکھنا ہوگا کہ ملک کے خلاف سازش کون کر رہا ہے ایوان میں اپوزیشن کا احتجاج اور نارے بازی جاری تھی کہ چیرمنڈ سینٹ نے اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دیا بہزاد سلیمی نیوز ون اسلام آباد اور ایک بار پھر بات کریں گے موسم کے رخ کریں گے کراچی کا جہاں پر سردی نے پنجے گاڑ لی ہیں پارہ دس ڈگری تک گر گیا ہے مہینہ موسمیات کے مطابق شہر میں یقبستہ ہواوں نے دیرے ڈال لیے ہیں شمال مشرقی سند سے ہوا کی رفتار تین سے پانچ نوٹیکل مائل ہیں آئندہ چند روز میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ کا بھی امکان ہے شہر قائد میں سردی نے پنجے گاڑ لیے ہیں پارہ دس ڈگری تک جا پہنچا ہے مہینہ موسمیات کے مطابق شہر میں یقبستہ ہواوں نے دیرے ڈال لکھے ہیں شمال مشرقی سند سے ہوا کی رفتار تین سے پانچ نوٹیکل مائل ہے آئندہ چند روز میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ کا بھی امکان ہے ملیٹن میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں ملکن وقت آتے ہیں اسلام آباد میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام سیکٹر آئی ٹین میں گاڑی کی تلاشی کے دوران خودکش بابا نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا حملے میں ایک پولیس اہلکار اور شہری جانبھا جبکہ چار پولیس اہلکاروں سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے پولیس کی مدیت میں تھانا سیٹری میں دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا اسلام آباد پولیس کے جوانوں نے جان پر کھیل کر اسلام آباد کو بڑی تباہی سے بچا لیا اسلام آباد آئی ٹین فور کے علاقے میں چیکنگ کے دوران مشکوک گاڑی کو تلاشی کے لیے روکا تو گاڑی میں موجود دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا دھماکے کے نتیجے میں ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین اور ایک شہری شہید ہو گئے چار اہلکاروں سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ بارود سے بھری گاڑی راول پنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوئی تلاشی پر خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا بھی اسلام آباد پولیس کی بہادری پر سلام کہا وفاقی پولیس دہشتگردوں کو نہ رکتی تو پاکستان بڑے سانہیں سے دو چار ہوتا یہ افسوسناک اور تشریفناک واقع ہے کہ یہ ایک اصلے سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے یہ آئی جی پی راول پنڈی کی طرف سے جو ہے وہ داخل ہوئی ہے خودانہ خاصہ اگر اسلام آباد پولیس کے جوان جو ہیں پرش ناشی کا مظہرہ کرتے ہوئے اس کو نہ رکھتے اور اس کی تلاشی کا عمل نہ کرتے تو شاید یہ اسلام آباد کو بھی اور پاکستان کو بھی ایک بہت بڑے سانے سے جو ہے یہ دو چار ہونا پڑتا بی آئی جی اسلام آباد سحیل زفر چٹھا نے کہا کہ ایگل سکوٹ کے اہلکاروں نے ایک مشکوک گاڑی کو روکا گاڑی میں موجود شخص نے خود کو دھوا کا خیز مواد کی مدد سے اڑا لیا ایگل سکوٹ نے ان کو روکا انٹرسپٹ کیا اور مشکوک سمجھتے ہوئے ان کی باڑی سرچ کی باڑی سرچ کے ابھی ان کی ہو رہی تھی تو جو وہ اس میں ایک لمبے بالوں والا لکا تھا وہ واپس گاڑی کے اندر آیا اور اس نے اپنے آپ کو اور گاڑی کو دھواکے سے بلس کر دیا وفاقی درالحکومت اسلام آباد میں خودکوش دھماکے کی ابتدائی تحقیقات مکمل خودکوش حملہ آور کا تعلق خیبر ایجنسی سے تھا اور اس کا ٹارگٹ عبادت گا تھی گاڑی کا مالک موبائل کمپنی کا ملازم اور چھٹی کے دن ٹیکسی چلاتا تھا ٹیکسی ڈراور کے بیٹے کو حراست ملے کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں یاسر حکیم کی ریپورٹ آئی ٹین فور خودکش دھماکہ کی ابتدائی تحقیقات مکمل ذرائع کے مطابق حملہ آور نے خودکش جیکٹ سے دھماکہ کیا دھماکہ گاڑی کی چیکنگ کے دوران ہوا جس سے ایک پولیس اہلکار شہید اور آٹھ زخمی ہو گئے خودکش دھماکے میں حملہ آور اور گاڑی ڈرائیور بھی مارا گیا ذرائع کے مطابق گاڑی ڈرائیور کی شناخت سجاد حیدر کے نام سے ہوئی جو ایک موبائل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور چھوٹی کے دن ٹیکسی چلاتا تھا واقعے کے بعد سیکیورٹی اداروں نے ٹیکسی ڈرائیور کے بیٹے کو حراست میں لے لیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور نے ٹیکسی قرائے پر لی تھی گاڑی میں خاتون کی موجودگی کے ثبوت نہیں ملے ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور کا تعلق خیبر ایجنسی سے تھا سیکیورٹی اداروں نے جائے وقوع سے ملنے والے موبائل فون کو فرانزک تجزیہ کے لیے بجوا دیا موبائل فون کی ملکیت کا تیعن بھی کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق واقعہ کی تفتیش سی ٹی ڈی اسلام آباد کو سونپ دی گئی ہے تفتیشی ذرائع کے مطابق دماغے میں استعمال ہونے والی گاڑی لاہور ایکسائز ان ٹیکسٹیشن ڈپارٹمنٹ میں ریجسٹرڈ تھی جس کی آخری ٹرانسفر چکوال کے رہائشی سجاد حسین شاہ کے نام پر ہوئی تھی خود کا شملے میں استعمال ہونے والی انیس سو اکانوے مارڈل سزوکی مہران گاڑی کے آخری ٹوکن ٹیکس ادائیگی جولائی دوہزار اکیس کو کی گئی تھی آرمی چیف جنرل سید آسم منی نے کہا ہے کہ پاک فوج کی توجہ سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارل حکومت کی یونین کانسلز کی تعداد بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مصررت کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دے دیا عدالت نے بلدیادی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا وفاقی حکومت کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف بل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیادی انتخابات سے متعلق درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے یونین کانسلز کی تعداد بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مصررت کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دے دیا عدالت نے اسلام آباد میں 31 دسمبر کو پولنگ کرانے یا نہ کرانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر ہی چھوڑ دیا الیکشن کمیشن کو تمام فریقین کو سن کر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن ستائج دسمبر کو یونین بڑھانے سے متعلق وفاقی حکومت کا موقف سنے اٹھائی دسمبر کو ووٹرز فیرستو پر اترازات کو بھی سنے اسلام آباد ہائی کوٹ کا بلدیہت انتخابہ سے متعلق فیصلہ الیکشن کمیشن نے ستائج دسمبر کو اہم اجراس طلب کر لیا اجراس میں عدالتی فیصلے کی روشنی میں حکومتی موقف سنا جائے گا ذراعہ کے مطابق الیکشن کمیشن ستائج دسمبر کو ہائی کوٹ کے فیصلے کی روشنی میں معاملے پر سماکت کرے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے کاؤز لسٹ مرتب کر لی گئی ہے الیکشن کمیشن ستائیس دسمبر کو حکومتی موقف سنے گا نئے تائنات اٹورنی جنرل الیکشن کمیشن میں حکومتی موقف پیش کریں گے سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کمیٹی گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں بنائی گئی ہے کمیٹی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا کیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق کمیٹی عراقین میں سیکری خزانہ شہمین ایسی سی پی اور چیون بینکس ایسوسییشن شامل ہیں مفتی تکی عثمانی، مفتی ارشاد احمد، منصور الرحمان اور اشفاق طولہ بھی کمیٹی کا حصہ ہیں نوٹفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں بینکوں کے نمائندے بھی شامل ہیں کمیٹی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے حوالے سے سٹیک ہولڈرز کی رسادات کا جائزہ لے گئے اور عمل درامت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرے گی امریکی نے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ اور سنفی مساوات کی ترویج کے لیے دو سو ملین ڈالر کے فنڈ مختص کر دیا ہیں امریکی ایوان نوائنگان نے ایک آشارہ ساتھ ٹریلین ڈالرز کا بل منظور کر لیا اس بل کی منظوری گزشتہ روز سینٹ سے بھی لی جا چکی ہے بل میں پاکستان کے لیے دو سو ملین ڈالرز رکھے گئے ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کے فروغ اور سنفی مساوات کے فروغ کے لیے استعمال کیے جائیں گے اس سے قبل سن دوہزار میں بھی پاکستان کے لیے اسی مد میں پچیس ملین ڈالرز کا فنڈ رکھا گیا ہے تاہم منظور ہونے والے نئے بل میں یہ رکم پہلے کے مقابلے میں کئی گناہ بڑھا دی گئی ہے پاکستان کے لیے مختص کی گئی رکم جنڈر ایکٹیویٹی کا حصہ ہے بل میں یوکرین کے لیے پیٹھالیس ارب ڈالرز کی خطیر رکم بھی رکھی گئی ہے یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈالر کے بہرانے ملک گھر میں لیٹر آف کریڈٹ کے مسئلے کو انتہا پر پہنچا دیا ہے بیس ملٹ آئین نیشنل کامپنیز نے پلانٹ بند کرنے کا اشارہ دے دیا ہے آئند آف جے گورنر سٹیٹ بینک اور او آئی سی سی آئی مسائل حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں گے تفصیلات محمد حمزہ گلانی کی اس خصوصی ریپورٹ میں مل بھر میں ڈالر نایاب ایل سی کا نا کھلنا اور تاونائی کے بہران نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پلانٹس بند کرنے پر مجبور کر دیا اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے سیکرٹ پی جنرل ایم عبدالعیم خان نے نیوز ون سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ مل بھر میں بیس ملٹ آئین نیشنل کمپنیاں ایل سی نا کھلنے کے باعث آپریشن بند کرنے پر مجبور ہیں تقریباً بیس کے قریب ایسی کمپنیاں ہیں جن کو جو بہت سخت اس وقت امپورٹ کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے ریمیٹنس نہیں ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم اسٹیٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اور اسٹیٹ بینک بھی ان کی مدد کر رہا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں ہو پا رہا ہے ایم عبدالعیم خان نے نیوز ون سے خصوصی گفتگو میں مزید کہا کہ گورنر سٹیٹ بینک سے اگلے ہفتے ایل سی کے مسائل پر ملاقات ہوگی تاونائی بھوران اور ایل سی کے مسائل کے باعث پہلے ہی کئی کمپنیاں پلانٹس بن گڑ چکی ہیں ایل سی اگر کھولنا بھی چاہتے ہیں تو بینکس جو ہیں منع کر رہے ہیں تو یہ سارے بڑے سیریس مسائل ہیں جس کی وجہ سے بزنس میں کافی پرابلم آ رہی ہے اور کس حد تک یہ برداشت کریں گے لوگ یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں ڈالرز کی فرامی نہ ہونے سے اگر بیس بین الاقوامی کمپنیوں نے آپریشن بن کر دیا تو اس کے سنگین نتائج نہ صرف ملکی ذرہ مبادلہ کے ذخائر پر پڑیں گے بلکہ بیروزگاری کی شرعہ مزید بڑھے گی کیمرامین حمزہ شیخ کے ساتھ محمد حمزہ گلانی نیوز ون کراچی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بری خبر جنوری دوہزار تیسے ٹیکسٹائل برامداد میں ایک ارب ڈالرز مہانہ کمی کا امکان برامداد کے شعبے کے لیے ہنگام ایک دامات کی ضرورت ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسسیشن اپٹما نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسسیشن کے پیٹرن انچیف گوھر اجاز نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا برامدی شعبے کو سروائے کی قلت کا سامنا ہے برامدی شعبے کی درامداد کی ایل سیز کھولی جائیں ٹیکسٹائل شعبے کی مقامی فروخت پر زیرو ریٹنگ سیلز ٹیکسٹ کا ایس آر او بحال کیا جائے خط میں وزیراعظم شہباز شریف سے درخواست کی گئی کہ دیوٹی ڈراب بیکس کلیمز جمع کرانے کے مدت میں توسیح کی جائے ٹیکسٹائل شعبے کو گیس اور بجلی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جائے برامدی شعبے کے لیے بجلی اور گیس کے مسابقاتی نرخوں پر عمل درامت یقینی بنایا جائے جبکہ ترجیب بنیادوں پر گیس اور بجلی فراہم کی جائے اپٹمان نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ ٹیکسٹائل مشینری کی درامداد کی ایل سیز کھولی جائیں اور جن منصوبوں کی ایل سیز کھول چکی ہیں انہیں ایل ٹی ایف ایف کی سہولت دی جائے ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ میں سفرہ اشاریہ ایک ایک فیصد کی معاملی کمی ریکارڈ کی گئے راہیل حسن کی ریپورٹ ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ میں معاملی کمی مجموعی طور پر مہنگائی کی شرعہ اٹھائیس اشاریہ سات فیصد پر پہنچ گئی ریپورٹ کے مطابق زندہ مرگی کی فی کلو گوشت کی قیمت انتیس روپے ساٹھ پیسے کا اضافہ ہوا دال مصور پانچ روپے فی کلو بیس کلو آٹے کا تھیلہ پندرہ سو ستابن روپے سے بڑھ کر پندرہ سو چوہتر روپے سٹھ پیسے کا ہو گیا چھوٹا باسمتی چاول ایک روپے اور چھوٹا گوشت فی کلو پانچ روپے مہنگا ہوا ریپورٹ کے مطابق دال چنہ دال مونگ دال ماش اور مٹن سمیت دیگر اشیا کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ریپورٹ کے مطابق ٹیماتر فی کلو بیس روپے سستہ ہوئے آلو کی فی کلو قیمت سات روپے سے زائد انڈے فی درجن چار روپے الپی جی کے سیلنڈر کی قیمت میں چھ روپے سے زائد کی کمی آئی روہ آفتے پیٹرول ہائی سپیڈ ڈیزل اور ویجیٹیبل گھی کی قیمتوں میں بھی کمی آئی پی آئی اے میں نئے تیاروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مزید ایک ائر بس 320 قوم اے لائن کے بیڑے میں شامل ہو گیا قوم اے لائن حکام کے مطابق روہ سال پی آئی اے نے اے 320 چار عدد تیارے حاصل کیا اور اس سلسلے کا چوتھا تیارہ بھی ابو زہبی سے اسلام آباد مہج کیا ہے جہاز کی شمولیت سے پی آئی اے کے بیڑے ساخت میں اے 320 میں تیاروں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ کے دو واقعات میں سیکیورٹی گارڈ جان بھاک جبکہ ایک شہری زخمے ہو گیا گلستان جوہر میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے خاتون جان سے گئی کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائیوے فقیرہ گوٹ کے قریب فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ اب دو ستار جان بھاک ہو گیا پلس کے مطابق دو موٹر سائیکل پر سوار پانچ ملزمان نے گارڈ سے لوٹ مار کی کوشش کی اور مضاحمت پر فائرنگ کر دی ملزمان سیکیورٹی گارڈ کا موبائل اور اسلحہ لے کر فرار ہو گئے قائدہ بعد شادی ہال کے قریب ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا ادھر گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب نامعلوم سمت سے لگنے والی گولی سے رہائش اپارٹمنٹ کی بالکونی میں کھڑی چالیس سالہ عرفانہ جان بھاک ہو گئی راولپنڈی میں والی بول میچ کے دوران فائرنگ سے ایک کھلاڑی جان سے گیا دوسرا شدید زخمی ہو گیا راولپنڈی میں تھانہ رواد کے علاقے سنبل میں ایک والی بول میچ کے دوران معمولی تلخ کلامی پر گولیاں چل گئیں ملزمان عابد اور اجاز نے اندرد انفائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں گولیاں لگنے سے ایک کھلاڑی جان جان بھاک اور ناسے شدید زخمی ہو گیا فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے مرسی غیر پاکو ہند کے سوروں کے بیتاج بادشاہ محمد رفی کے مدہ آج ان کی اٹھاونی سالگیرہ منا رہے ہیں ان کی مدہ آپ کو بتائیں کہ پی سی بی حکام کا کوچ مکی آرثر سے رابطہ مکی آرثر کو دوبارہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ سوپنے کی پیشکش کی گئی مکی آرثر نے دستیابی کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے وقت مانگ لیا ہمارے نمائندے اجاز شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اجاز اپ ڈیٹ کیجئے گا پاکستان کرکل بورڈ کی جو مینجیمنٹ کمیٹی کی چیر میں نرجم سیدی ہیں انہوں نے بازابطہ طور پر ایک بار پھر مکی آرثر سے رابطہ کیا ہے تھا کہ وہ کومیٹ ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داریاں سمار سکے تو مکی آرثر آلکال ان دنوں انگرین میں کونٹی کی ٹرینیم کر رہے ہیں کوچنگ کی فرائز انجام دے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے جو بھی فیصلہ جا رہا ہے انہوں نے وقت مانگ لیا پی سی بی سے تو اگر مکی آرثر اپنا جواب ہاں میں دیتے ہیں تو وہ پاکستان کرکل ٹیم کے کوچ پہنچیں گے اور ان کے ساتھ ایک پینل اپ کوچز بھی اننونس کیا جائے گا اور سکرائر مشتہ جو اس وقت پاکستان کرکل ٹیم کے کوچ ہیں ان کو دورہ نوزی رہے ہیں جو جو جیلینڈ کی ٹیم میں یہاں پر تیسٹ میری ونڈے کیل لے ہیں اور اس وقت تک کوچ پر قرار رکھا جائے گا جو ہی یہ دورہ انڈ ہوئے گا تو سکرائر مشتہ کو بھی چھوٹی کروا دی جائے گی اور مکی آرثر کی ہاں کی صورت میں مکی آرثر گومی کرکٹین کے کوچ بن جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ اجاز شیخ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا لاہور میں اہم اجلاس ہوا جاری کر دیا گیا ہے امریکہ میں 48 سے زائد ریاستوں میں شدید سردی اور برفباری نے نظام زندگی مفلوز کر دیا ہے برفانی طوفان کے باعث میں سی سی پی ایلنوائیس اور نیو یارک سمیت کئی ریاستوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے آج برفانی طوفان کے باعث ان ریاستوں اور شمالی میدانی علاقوں میں تیرہ فیر تک برفباری کا امکان ہے ملک کی دو تہائی آبادی کے لیے ریڈ الیرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ پارا منفی چالیس سنٹی گریڈ ہونے کا خدشہ ہے جورجیا، نورت کارولائنا، کینٹکی، ٹیکسس، لوزیانا، الاباما اور فلوریڈا میں شدید برفباری ہے ہارڈ فریز کی وارننگ دے دی گئی ہے برف جمنے سے شہراؤں پر ٹرافک روانی متاثر ہے ملک بھر میں پانچ ہزار سے زائد فلائٹس منسوخ کی جا چکی ہیں فینک رو ٹرینے منسوخ کر دی گئی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکیوں سے کہا سفر کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں دوسری جانب کینیڈا کے مشرقی حصوں میں بھی شدید برفباری کے بعد محکمہ معصومیات نے ہائی الیٹ چاری کر دیا ہے ٹورنٹو ائرپورٹ پہ سینکھ رو پرواز منسوخ اور التوا کا شکار ہیں صوبہ انٹاریو میں شدید برفانی ہواوں نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ہے شہراؤں پہ برف کی وجہ سے ٹورنٹو میں دو سے زائد ٹرافک حادثات ہو چکے ہیں کئی مرکزی شہراؤں کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے اسکول اور سرکاری دفاتر بھی بند ہیں جبکہ ساٹھ ہزار سے زائد گھر سخت سردی میں بجلی سے محروم ہو گئے ہیں بھارت نے انتہا پسند ہندو رہنما مذہبی جذبات بھڑکا کر ہندووں کو مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت دیگر اقلیتوں کے قتل عام پر اکسانے لگے بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہو گئیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے قتل اور تشدد کے واقعہ تیزی سے بڑھنے لگے عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے سخت موقف اپنائے بھارت کے ہندو توا کے پیروکار کھلے عام اقلیتوں کا قتل عام کرنے کے لیے مذہب کا استعمال کرنے لگے ہیں جودپور میں ہندو توا رہنما نے مذہبی تقریب میں ہزاروں پیروکاروں کے سامنے مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف کھل کے زہر افشانی کی انتہا پسند ہندو رہنما نے مذہبی استعال دلاتے ہوئے ہندووں کو گھروں میں اسلحہ رکھنے مسلمانوں اور عیسائیوں کے قتل اور تشدد کے لیے بھڑکایا دوسرا مسلمان پانچ لاکھ بدر سے ان کے کتنے ہیں پانچ لاکھ ساڑھے تین لاکھ مسجد ہیں ان کا عدیسی ہے اس کے لیے پاکستان لڑکے لیں گے ہندوستان دارول عرب سے دارول اسلام میں بدلنا ہے اس لیے گاؤں گاؤں میں گھوم گھوم کر کے بچوں کو بھڑکانے کا کام ان کے ملہ مولوی کرتے ہیں بھارت میں آئے دن انتہا پسند ہندو رہنما کے استعال انگیز بیان سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے قتل اور تشدد کے واقعات گھمبیر صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھارت میں مسلمانوں عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کی خلاف کوئی بڑا سانیہ رونما ہو اقوام متحدہ اور عالمین ادارے صورتحال کا نوٹس لیں بھارت میں اقلیتوں اور دوسرے مذاہب کی حفاظت کے لیے دو ٹوک موقف اپنائے فرانس کی دارالکومت پیرس میں صفیت فام نسل پرس مسلح شخص نے کردش کلچر سنٹر میں فائرنگ کر کے تین افراد کو قتل اور متعدد کو زخمی کر دیا پیرس کے علاقے ڈی اگنین میں واقع کردش کلچر سنٹر اور ہیر ریسنگ سلون میں انہتر سالہ صفیت فام نسل پرس مسلح شخص نے اندہ دون گولیاں پر سا دی جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے فائرنگ کے بعد حملہ آور ہیر ریسنگ سلون میں چھپ گیا فائرنگ کے وقت علاقے میں بھگدر مچ گئی اور راہگیروں نے دکانوں میں گھس کر شٹر بند کر کے اپنی جانیں بچائیں واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو سیل کر دیا پولیس نے حملہ آور کو ہیر ریسنگ سلون سے گرفتار کر کے فائرنگ میں استعمال ہونے والے اسلحہ بھی برامت کر لیا پولیس کے مطابق حملہ آور سفید فارم فرانسیسی شہری ہے جو کہ پہلے بھی دوہزار سولہ اور دوہزار اکس میں شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش کر چکا تھا پولیس کو شبہ ہے کہ فائرنگ کا واقعہ نسلی بنیاد پر پیش آیا